السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تدخون عن الانکر و تؤمنون باللہ ساری تعریفیں اللہ بزرگ و بردر کے لئے سزاوار ہے درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر بلخصوص خاتم النبئین احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر آپ کے اہلِ بیت پر تابعین تبا تابعین پر محترم و معزز صدرِ سمینا اور اور ڈائس پر تشریف فرماؤ علماء امت دانش ورانِ کرام اور اس بامقصد سمینار میں شرکت کرنے والے خابل احترام بزرگو دوستو خابل احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ ملتِ اسلامیہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبت کو پیدا کرنے اور ان کے مقام اور مرتبہ سے امت کو واقف کروانے اور اس کی تجدید کرنے کے لئے آج کا یہ سمینار منقد کیا گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا مقام اور مرتبہ یہ مقام اور مرتبہ کو بتانے والے کوئی علماء اور دانشورہ نہیں بلکہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا جو اس کائنات کا واحد خالق مالک رب حاکم حقیقی اور مقتدیر اعلیٰ ہے خادر و قاہر ہے اس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا کنتم خیر امت اخرجت لناس اب اس دنیا میں تم ہی وہ امت خیر ہو خیر امت ہو اس کے پہلے مقاتبین کون ہیں اس کے پہلے مقاتبین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں اور ان کے توسط سے ہم سب پہلے مقاتبین وہ ہیں پھر وہ خیر امت کیوں ہے اس لیے کہ وہ امت وسطہ ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امَّتَوْا وَسَطَلْ لِتَقُونُوا شُهُدَا عَلَ النَّاسِ امت وسطہ ہے وسط ولد کی طرح مذکر بھی ہے اور مونز بھی ہے وسط مضبوطی کو کہتے ہیں درمیان کو کہتے ہیں یہ دونوں کنارے اس کے نازک ہیں اور اس کا جو درمیان ہے وہ مضبوط ہے تو یہ امت امت خیر اس لیے ہے کہ یہ امت وسطہ ہے اعتدال پسند امت موتدل امت اس کے فکر میں اعتدال اس کے اعتقادات میں اعتدال اس کے معتقدات میں اعتدال اس کی سونچ میں اعتدال اس کے عمل میں اعتدال اس کے لینے میں اعتدال اس کے دینے میں اعتدال اس کی تشمنی میں اعتدال اس کی دوستی میں اعتدال اس کی عبادات میں اعتدال اس کے صدقات اور خیرات میں اعتدال یہ متدل اور اعتدال پر قائم یہ امت ہے اس لیے یہ امت خیر ہے اس کے اندر ذرا برابر بھی ایکسٹریمیزم انتہا پسندی اس میں نہیں آسکتی تو وہ پہلا گروہ کونسا تھا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی جمعین کا گروہ تھا اور اس کا تعریف قرآن نے کیسے کروایا اس کا تعریف اس زمانے میں کروایا اور تعریف کرواتے ہوئے جو تقابل کیا تقابل کرنے والوں کو پوشیدہ رکھا اور جن کا تعریف کروایا جا رہا ہے ان کی صفات بیان کی وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِي يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں موتدل چال چلتے ہیں ان کی چال سے زور اور ان کی چال سے جب باریت نہیں ٹپکتی پھر بغیر کسی تعریف کے تعریف کی ضورت نہیں ہے صرف ان کو دیکھو صرف ان کو دیکھو تو تم پہچان جاؤگے امبعی کسیر میں انسانوں کے مجمعے میں تم آسانی کے ساتھ ان کو پہچان سکو گے کہ وہ رحمان کیس کی بندے ہیں پھر ایک طرف آزمائش ہیں تھیں آزمائشوں کے اندر پیسے جا رہے تھے لیکن قرآن نے کہا اور کن کے سلسلے میں کہا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمائین کے سلسلے میں کہا قرآن نے قد افلح المؤمنون کامیاب ہو گئے ہیں مؤمنون کامیاب ہو گئے ہیں تو اس لیے جب امت میں ایکسٹرمیزم کا انتہا پسندی کا راستہ اختیار کیا بڑے تنازیات پیدا ہوئے ہیں تو اس زمانے میں علماء جو امت محمد جو امت مسلمہ کا نخت نظر تھا مجموعی نخت نظر صحابہ شریعت صرف کتاب و سنت ہی کا نام نہیں ہے شریعت اجمع کا نام بھی ہے اور صحابہ اکرام کے اجمع کا انکار کرنا وہ بہت بڑا گناہ ہے اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ جمعین کا مرتبہ اور مقام بہت بلند تو جب تنازیات پیدا ہوئے اور سونچ اور فکر کے اندر بے اعتدالی پیدا ہوئی تو اس وقت سونچ اور فکر کی ایک دھارہ اعتدال پسند اور پوری امت کی ایک سونچ جس کے اندر اعتدال ہو ایسی سونچ اور ایسی جماعت کا نام دیا گیا اہل سنت الجماعت اب تو یہ ہماری بدبختی ہے سانحہ ہے اور امت کے زوال کی نشانی ہے کہ ہم نے اس کو کچھ اور نام رکھ لیا ہے اس کی نشانی کچھ اور رکھ لی ہے ہم نے لیکن اہل سنت الجماعت دراصل وہ موتدل گروہ کا نام ہے تو دوستو صحبہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اطمئین کا جو مقام اور مرتبہ ہے اتنا قلن ہے علماء اکرام سے اور باتیں آپ سنیں گے ان حالات کی اندر جن حالات سے ہم اس پر گزر رہے ہیں اور حالات کیا ہیں میری زبان میں نہیں قرآن کی زبان میں حالات یہ ہیں حالات یہ ہیں کہ تمام معاندین مقالفین مشرقین اسلام دشمن قوتیں اور طاقتیں سب کے سب اکھٹا ہو کر وہ اپنے موں کے بھوکوں سے اللہ کے نور کو پجھانا چاہتے ہیں حالات یہ ہیں اس پر تو ان حالات میں مسلمانوں کو ہوش کے ناکن سمھالنے کی ضرورت ہے اس لیے ہم یقینا مسلک پر چلیں مسلک کو پسند کریں مسلک کے مطابق آپ کو پسند آگیا مسلک آپ کی تحقیق ہے آپ نے اعتبار کیا اعتماد کیا جو مسلک آپ کو پسند آگیا آپ اس مسلک پر چلیں ضرور چلیں لیکن مق مسلک پر شدت مسلک پر اسرار مسلک کی دعوت مسلک کی تبلیغ کوئی نبی مسلک کی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مقصد کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا اسی یریدون لیتفین نور اللہ بی افواہیہم کے بعد میں قرآن میں سورہ صف میں یہ آئے گای ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ پہ بھیجا تاکہ اس دین کو عدیانِ باطلہ پر غالب کر دیں عدیانِ باطلہ تو دندناتوں پہ پھر رہے ہیں عدیانِ باطلہ تو سر اٹھا رہے ہیں حق پر اس لوگ مسجدوں کے اندر محصور ہیں اور پھر آپس میں لڑ رہے ہیں پراغندہ ہیں منتشر ہیں دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ سب لوگ مسلمان ہیں لیکن مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ فلا شخص کافر ہے یہ تو ہمارا سانحہ ہے ہم کفار اور مشرقین کو مسلمان بنانا تو در کنا بڑی آسانی کے ساتھ صبح اٹھ کر مسلمانوں کو کافر بنانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ زبان درازی کر رہے ہیں نااقبت اندیش ہیں وہ لوگ ان سے ان کے زومہ سے ملاقات کریں ملیں خدا رہا اب تو کم از کم خوش کے ناکن سمجھ لیے آپ بہت کچھ ہو گیا ہم جانتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے لیکن اس کو آپ خوشیدہ رکھئے لوگوں کی دل آزاری مت کیجئے گناہ کو مت سمجھ کیے یہ کام میں سبشتا ہوں کہ ان علماء اکرام کا ہے یہ علماء اکرام بہضابطہ ڈیالاگ کریں گفتگو کریں کسی مسلک پر کسی کو چھیٹا اچھال لیں کہ کوئی گنجائش نہیں اگر جماعت اسلامی ہند کا کوئی نوجوان اور کوئی فرد کسی مسلک کے فرد کے سلسلے میں زبان درازی کرتا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کو روکوں اور انشاءاللہ میں روکوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ روکنے کی مجھ میں طاقت ہے میں روکوں گا اسی طرح دیگر مسالک کے جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دیگر مسالک کے سلسلے میں زبان درازی نہ کریں تب ہی ہم ایک ہنر اس ملک کے اندر بھی اور دنیا میں سیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت اگر یہ ہنر نہیں سیکھے مسلمان تو بہت اور مشکل کے اندر آنے والے ہیں اور وہ ہنر کیا ہے وہ اسکل کیا ہے جو سیکھنا ہے مسلمانوں کو وہ ہے اختلافات کے بوجود بھی ہم کیسے متحد رہ سکتے ہیں اختلافات ہیں ہمارے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اختلافات نہیں ہیں اور یہ اختلافات آج کے نہیں ہیں یہ جو اختلافات ہیں علمی نوبیت کی اختلافات ہیں ان کی نوبیت علمی ہیں مسلمانوں میں اتنا شعور بیدار کریں کہ کوئی صاحب ممبر پر ٹھائر کر مسجد میں ٹھائر کر اختلافات کی بات کریں تو مجمع میں سے لوگ اس کو بٹھا لیں جناب یہ باتیں آپ یہاں مت کیجئے یہ باتیں آپ یہاں نہیں کر سکتے یہ باتیں علماء کی محفل میں کیجئے آپ لوگ ڈیلاک کیجئے تو یہ ہنر سبھی جماعتوں کو مسالک کو مشارق کو گدی نشین کو سب لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے اختلافات کے باوجود ہم کیسے متحد رہ سکتے ہیں اور دنیا میں یہ مسئل جائے کہ سب کو توڑا جا سکتا ہے خریدا جا سکتا ہے تھمکایا جا سکتا ہے ڈھرایا جا سکتا ہے اور ان کے ایمان کو متزلزل کیا جا سکتا ہے لیکن مسلمان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا جا سکتا مسلمان کو نہ تھمکایا جا سکتا ہے نہ ڈھرایا جا سکتا ہے نہ توڑا جا سکتا ہے یہ کیریکٹر مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے میں بہت مشکور ہوں خاص طور پر ہمارے عاصف عمری صاحب کا جامعی صاحب کا اور تمام احباب کا جنہوں نے مجھے یہاں پر بدو کیا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنے بانا خسم کا سمینار یہاں ہونے والا ہے ورنہ میں ایک آگ پیپر تیار کرتا اس کے لیے اگر مجھے وقت ہوتا تو میں ضرور اس کا خاص طور پر میں مطالعہ کرتا اور پیپر تیار کرتا اور اچانک جو باتیں میری ذہن میں آگئی بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کے سامنے اظہار کرنے کی کوشش کی امید ہے کہ اللہ تعالی اس میں سے خیر نکالے اور اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے سے اس کے اندر خیر کی راہیں نکالے وآقل دوانا الحمدللہ